شاہ رکن الدین الوری علیہ رحمہ انہوں نے کتاب لکھی ہے رکن الدین اس کے اندر انہوں نے یہ کول نکل کیا ہے اس رات کے حوالے سے بہت زبردست ہے اور وہ بی بی پاک دامن بی بی جنت خاتون مائی جنت خاتون سلام اللہ علیہہ کی نسبت سے انہوں نے یہ کول لکھا ہے کہ آپ سرکار فرماتی ہیں آپ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ اس رات کو اگر کوئی آٹھ رکت نوافل پڑے اور اس طرح پڑے کہ ایک سلام کے ساتھ آٹھ رکت نوافل ایک سلام کے ساتھ پڑے اور ہر رسول بار فاتحہ کے بعد گیانہ بار سورہ اخلاص پڑے تو اس کی فضیلت اس رات میں یہ ہے وہ فرماتی ہیں کہ جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گی یہ بی بی سلام اللہ علیہہ کا کول ہے کہ اس رات کی اتنی فضیلت ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ کے کول نے اس رات کو اور چار چاند لگا دیے تو کیا کرنا ہے تمام بی بیوں نے اور مرد حضرات نے کہ آٹھ رکت نماز نفل پڑنی ہے ایک ہی سلام کے ساتھ سورہ فاتحہ کے بعد گیانہ بار سورہ اخلاص تو اس کا عجر پھر بی بی کہتی ہے کہ وہ میرے پاس ہے یعنی کہ آپ اس کا وسیلہ ہیں آپ اس کی بخشج کے لیے دعا گو ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اگر رسول کی بیٹی کہہ دے تو ایسے ہو جاتا ہے آپ کی عزت و عظمت کو پہنچنا تو در کے نار سمجھنا بھی عام بندے کے باس کے بات نہیں خاص بھی نہیں پہنچتا خاصل خاص بہت کوئی ہو جس پہ کرم ہو اللہ کا تو انتہائی غوتہ زن ہو تو بی بی صاحب کے پاؤں کی جو شان ہے اس تک بھی پاؤں جائے تو بڑی بات ہے کیونکہ اپنے تو اپنے تھے غیروں سے نبھاتے تھے رسول میں محبت ہر ایک کو پیلاتے تھے رسول عزت تو سب کو ملی اس در سے معمود مگر عدب زہرا میں کھڑے ہو جاتے تھے رسول سلام اللہ علیہہ ع학 you آپ کی یہ شان کہ جب بھی بی بی پاک دامن تشریق فرما ہوتیم مائی جنت خاتون تو آپ کھڑے ہو کے استقبال فرماتے تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جس کی شان یہ ہے تو اس کی عزت و عظمت و رفت اور اس کے مقام کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا سمجھنا بھی بہت مشکل ہے چھونا تو در کنار